ایک ادد یہ پھول بھی نکلا ہے میرے گارڈن میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کا کیا نام ہے پہلے سے لگا ہوا تھا اور بھی نکل رہے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے جب سارے نکل آتے ہیں ابھی تو ایک ہی نکلا ہے یہ بتا نہیں کیسے جانگلوں سے ہیں یہاں پر بھی گلاب لگا ہوا تھا یہ گلاب ایک نکلا ہے یہ ہے یہ پانی کے لیے میں نے برٹس کی پانی کے لیے رکھا ہوا ہے یہاں پر بھی بہت گرمی ہوتی ہے یہاں پر آکے چڑھیائیں نہ ہاتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے سکون ملتا ہے اس کے کھانے کا ہے چڑھیائوں کے ابھی دانہ ختم ہو گیا ہے دانہ ڈالوں گی صبح صبح کا ٹائم ہے یہاں سے ٹرین گزرتی ہے میں نے آج چھتری بھی لگا لی ہے اس کے باسے کافی چھاؤں بھی بھی ہیں ہم سے بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر بس میں نے کہا آج کچھ باتیں کروں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کر کے بتائیں کیا مسٹیکس ہیں آئی نو بہت مسٹیکس ہیں آواز صحیح نہیں ہوتی صرف ابراہیم سو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے میں بہت آہستہ آہستہ بات کرتی ہوں لیکن پلیز 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 لائک کریں میرے ویب سائٹس کو اس کو پرموٹ کریں تینک یو آج ابراہیم ساپ کو اس پر بٹھایا ہوا ہے ان کا نزلہ صحیح نہیں ہو کے دیر اب تو ناک بہنے لگی ہے تو میں ان کا چلو تھوڑا سا کھل گیا ہے تو اچھی بات ہے میں نے چھتری کھولی ہوئی تو اس کے لئے سے کافی چھاؤں ہوئی ہوئی آج لوکی گوش میں نے چڑھایا ہوا ہے افتار میں شاید میں سینوچیز ہی بناوں گی تو خاص چیز نہیں بناؤں گی اس کے تکیے کو دھوپ لگا آئی ہے اس کو تیل لگاتی ہوں اس کے تکیے اس کلر کا ہو جاتے ہیں ابراہیم کیا کر لیا ناشتہ کل کے بیٹھیں ناشتہ کل کے بیٹھیں آپ سلام کر دو سب کو سلام کر دو اس لالیکو اس لالیکو مانٹیش اس لالیکو مانکرش شام کر دو نہیں کروگے ٹاٹا کر دو ٹاٹا کر دو ٹاٹا کر دو ٹرین آگئی ٹرین آگئی کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ٹوائز میں صرف درازے کھولنی ہم چاپا مارا ہے بس پھیک دو ہم اسی کی چیزیں ان درازوں میں بپس ہیں چیزیں ہم نے علو کیمہ بنائے میں اس لئے چڑھایا ہے اور سکجو کی بریانی ساتھ ساتھ یہ کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ ابراہیم صاحب کو دیکھیں کیا انہوں نے گدر مچایا ہوا ہی یہاں پر گدر مچایا ہوا ہے گدر مچایا ہوا ہے گدر مچایا ہوا ہے یہ پن کدو ہوں ہو جائے گی ہوں ہو جائے گی ہوں ہو جائے گی آپ کو کر لو بیٹا کر لو ممہ بیزی ہے نا آج ممہ کچھ نہیں کہیں گی کہ میں نے لاز کی درازوں میں اسی کا سمان رکھا ہوا ہے اتنا خطر ناچ نہیں ہے لیکن ہاتھ آ سکتا ہے دراز میں یہ دیکھیں سب کہتے ہیں یہ بہت شریف بچہ ہے یہ بہت اچھا بچہ ہے کچھ نہیں کرتا یہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا سمان نکال کے میں کوکنگ کر رہی ہوں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے میں نے لک لیا میں اب لگانے ہیں اب یہ شروع ہو گئے ہیں ابراہین کیا کر رہے ہیں ٹھیکا کر رہے ہیں یہ تباہ کاریاں یہ کیا دہشت گردی پھلا ہی ہے یہ بنا رہی ہوں آج یہ بھیجیٹیل بریانی بنا رہی ہوں بریانی تو نہیں کہیں گے میں تائری بنا رہی مرٹر اور گاجر رکھے ہوئے تو میں نے اسی میں مسالہ ڈال دیا بریانی کا پیکٹ اور اسی میں چامل ڈال دوں گی لیئر نہیں لگاؤں گی اسی طرح سے بنا دوں گی آج موسنگ جو ہیں کام کے بار یو لینڈ جائیں گے اور یو لینڈ یہاں سے کافی دور ہے چھے گھنٹے کی ٹریولیں گے تین گھنٹے آنا تین گھنٹے جانا تو وہ اس تاری پہ تو نہیں ہوں گے رات دست جارہ بارہ بچ جائیں گے ان کو آتے ہوئے تو میں تو تاہری ہی کھالوں گی اس کے اندر آلو کے ساتھ گاجٹی مارٹر ہی میں نے ڈال دیا ایسی ملچہ رہا تھا تو بس یہ کھا لوں گے اس کے ساتھ فروٹ چٹ میں تربوز بنا لوں گے اور رو افزہ لیکس اٹ الگ سے کوئی مٹھا وہ نہیں بنا رہی تاری یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ شکر ہے مجھے کام کرنے دیر آج میں نے دو دو کھانے بنائے آج میں نے دو دو کھانے اس لیے بنائے ہیں کہ ہمیں سندے کو جانا ہے ہمیں عید کی شاپنگ کے لئے ہم عبراہیم کی شاپنگ کے لئے جائیں گے ہم عبراہیم کی شاپنگ کریں گے عید کی ہم ہم آپ کی شاپنگ کرنے جانا ہے جی شیلی کھانا جلدی جلدی بنا رہی ہوں آج بابا بہت لیٹ آئیں گے آپ سو جانا جی آپ سو جائیے گا کل ملیں گے سندے کو ملیں گے بابا سے سیئے ٹا 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 کر دو نہیں کرے گا اپنی مرضی پہ اپنی مرضی پہ اپنی مرضی کا ہیرو ہے ہونے والی ہے موسیلے بھی تک نہیں آئے ہیں آج پہلا افطار ہے زندگی میں جو اکیلہ کھولوں گی میں ایسے تو عبراہیم ہے لیکن اکیلے کھولوں گی آج اپنے آپ کو ٹریٹ دوں گی یہ آج کی افطاری رائتہ یہ رائتہ ہے یہ میں نے اپنی لئے مزیدار سے پاپڑ تلے ہیں آج زندگی کی پہلی افطاری ہے جو شاید میں اکیلے کر رہیم زندگی میں کبھی بھی اکیلے افطاری نہیں کی اس لئے آج عجیب سا لگ رہا ہے بہت عجیب سا لگ رہا ہے موسین گیارہ بجے تک پہنچیں گے اور یہاں نو پچپن پہ روزہ کھولے گا بس یہ کھاؤں گی میں اکیلے بجے اپنے مزیدار سے ابراہیم کو کھانا کھلا دیا تھا اب ان کی سونے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے موسین گی 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 ابراہیم ہے ہمارے ساتھ بچہ ابھی سلا رہے ابھی سلا رہے اس کو موسین گی 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 ایکسٹرنل یوز آنڈی لکھاوا ہے اس پر ہنڈڈ پرسنڈ لکھاوا ہے پتہ نہیں ہنڈڈ پرسنڈ ہے کی نہیں تو اس کو میں اس میں ڈال لیا ایک لسن کی پوتی ڈال لیا اس پوری لسن کی پوتی کو اس میں جلانا ہے جب یہ پوری جل جائے کالی سی ہو جائے تو پھر اس کو لسن کو نکال کے پھیک لیں گے اور آئل کو جو ہے سنبھال لیں گے بوتل میں تھنڈا کر کے ڈال لیں گے اور پھر اس سے سینے پر مساج کریں کانوں کی لاؤ پر لگا دیں تو انفیکشن نہیں ہوتا ایر انفیکشن سے بھی بچت ہو جاتی ہے بچے کی تو میرا ختم ہو گیا تھا شاید اس وجہ سے اسے دوبارہ انفیکشن ہو گیا میں بنا رہی ہوں پھر سے یہاں پر میں نے اس میں اس طرح اس کو برن کر لینا ہے تاکہ یہ پورا ڈیفیوس ہو جائے سکے اندر نا سارا اس کا اروما اس میں آئل میں چلا جا رہا ہے اس کو پھر چھان کے ٹھنڈا کر کے بوتل میں رکھ لیں اور اس سے مساج کریں سینے کا بیک کا کان کی لاؤ تو اس سے یہ ہے کہ سینے کی کنجیکشن ختم ہو جاتی ہے آزمایا تھا میں نے پہلے اب میں دوبارہ بنا رہی ہوں ختم ہو گیا تھا تو میں نے چھوڑ دیا اس وجہ سے شاید پھر اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے سینہ جکڑ جاتا ہے ناک بند ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے ایک کوپی لگا لیں اور ڈال لیں اس کو پھر جالی رکھنے پڑے گی کہ چھاننا پڑے گا تیل اس طرح سے کر کے کرتی ہوں میں موبائل رکھ رہی ہوں تیل بن کے تیار ہیں اس میں کافی بدبو ہوتی ہے بس چیز کا خیال رکھئے گا کیونکہ لیسن اس میں جلاتے ہیں اجوائن جلاتے ہیں تو پورے گھر میں سمیل ہو جاتی ہے تو آپ خوشبو والی کینڈلز جلائیں سپری کریں اور یہ بوڈی پہ لگانے سے بھی سمیل آتی ہے تو آپ نہانے سے پہلے بی بی کو نہلانے سے پہلے لگا دیں ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ لگا رہنا چاہیے سینے پہ تف فائدہ ہوتا ہے تو مرضی ہے آپ کی دیکھ لینک اس طرح سے لگانا ہے اس میں تو ہوتی ہے اس کے اندر اس سے نہیں بچا جا سکتا لیکن یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اسپیشلی سردیوں میں اور شکری دیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی